پہلے تمہیں جی ایم سید صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ جی ایم سید صاحب کی قومیں دو شخصیت کے اعتبار سے دیکھتا ہوں ایک دانشور ہونے کی حیثیت سے اور ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے سیاستدان جو ہیں ان کی سیاست میں اگرار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آتی رہتی ہے لیکن ایک دانشور کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے خیالات و افقاد جو ہیں اپنی جگہ مطلب کے باقی رہیں اس کے اندر مطلب کے تبدیلی ضرور آنی چاہیے میں نہیں کہتا نہیں آئے لیکن ایک پوزیشن ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے معاشرے کے لیے اس کو جاری رکھنا چاہیے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جی ایم سید صاحب نے مسجد مسجدگاہ کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر کو اعتراف کیا ہے اس کی وافی میں مانی ہے کہ اس میں برحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کی شمولیت تھی یہ نہیں تھا کہ سارا مسئلہ عوام کی جانب سے اٹھایا گیا دوسری بات یہ ہے کہ جی ایم سید نے ایک زمانے میں ونیونٹ میں چکے کھوڑل صاحب نے ونیونٹ کی حمایت کی تھی تو ان کے اوپر سختنقی کی تھی لیکن بعد میں پھر ان کے خیالات میں تبدیلی آئی اور وہ کہہ دکھے کہ میں نے کھوڑل کو باف کیا اس وقت بھی میرے اپنا خیال تھا کہ کسی فرد کو یہ حصیت نہیں ہے کہ کسی کو ماف کرے یہ تاریخ کا کام ہے کہ کس کو ماف کرے اور کس کو ماف نہ کرے اگر کوئی غلطی انہوں نے کی تھی کھوڑل صاحب نے تو وہ غلطی اپنی جگہ رہے گی جیب سید صاحب کے ماف کرنے سے کھوڑل جو ہیں وہ اس غلطی سے آزاد نہیں ہو جاتے ہیں اچھا دوسرے انٹرویو جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ شیخ ایان صاحب کا ہے شیخ ایان صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ وائچاستر تھے تو اسی زمانے میں میں سے نیورسٹی میں پڑھا بھی رہا تھا لیکن میں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یا اس میں جو کمیلوریاں تھی اس حوالے سے بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا جو انٹرویو میں انہوں نے بات کہی کہ آخر زمانے میں جو ان کے خیالات میں تبدیلی آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی سرخ لیٹرچر ہے یعنی کمیلسٹ لیٹرچر ہے اس سب کو انہیں پھیک دینا چاہیے اچھا یہ کیا واقعی ان کے خیالات میں تبدیلی آئی یہ جو روس کا زوال ہوا تھا اور اس کے بعد جو لوگوں میں بائیوسی بددیلی تھی اس کا نتیجہ تھا اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند نظریات کے مخالف ہو چکے تھے کیونکہ آخری عمر میں تو وہ نادی لکھتے رہے تھے ابھی ان کو موت کا خوف تھا یا ان کے خیالات کی تبدیلی تھی اس کا بتانا جارہ مشکل ہے لیکن ایک چیز یہ زیادت رکھنے کے قابل ہے کہ آج بھی شیخ خیاض اگر سن میں زندہ ہیں اور ان کی شخصیت ان کی شاعری زندہ ہے تو وہ وہی ہے جو ان کے ترقی پسندی کا زمانہ ہے ان کی یہ آخری زندگی جس میں وہ ذہنی پسپانگی کا شکار ہوئے وہ ان کی شخصیت کا حساب اس کو کوئی ماننے کے تسلیم نہیں ہے اور میرا خیال سے وہ زندہ رہیں گے اپنی طرح کی پسند خیالات کی وجہ سے اپنی طرح کی پسند شاعری کی وجہ سے وہ زندہ رہیں گے اور یہی وہ پہلو ہے جس کے کہ شاید وہ آخری کے اندر جس سے وہ انکاری کر رہے تھے لیکن جو چیزیں موجود ہیں جو شاعری موجود ہیں یہی ان کو زندہ رکھے گی حضرت پلیجو صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا پلیجو صاحب بہت ہوشار سیاستدان تھے لیکن یہ کسی کے بارے میں کہہ دینا اور خاصوں سے غالی جی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ بیٹیش ایجنٹ تھے کیونکہ تاریخ کے اندازہ ہوا یہ انٹرویوز پڑھتے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ تاریخ کو بگارنے والے یا تاریخ میں جھوٹ بولنے والے یہ ایسے فریاست کے لوگ ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے سیاستدان بھی ہوتے ہیں جو تاریخ کو بخص کرتے ہیں تاریخ کو بگارتے ہیں اب یعنی غالی جی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بیٹیش ایجنٹ تھے یہ تاریخ کے جو ہمارے سامنے مشاہدات تھے بلکل اس کے خلاف ہے چونکہ اگر آپ چرچل اور غالی کے درمیان جو ایک تصادم تھا اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو تظہر آئے گا کہ چرچل غالی سے سخت نفت کرتے تھے اور وہ غالی جی کو کہا کرتے تھے نیکٹ فقیر اور جب غالی جی نے پونہ میں یہ دلیت جب اپنا عجیدہ انتخاب چاہتے تھے اس کے خلاف مرد پر ادھرکھا تو اس نے جو وائسر آئے اس پر لارکلنٹی کو ان سے کہا کہ غالی کو مرتے دو وہ جتنی جلدی مر جائے اتنا اچھا ہے بلکہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ غالی مرا یا نہیں مرا یعنی ان کو اس بات کی شکرتی کہ کہیں زندہ تو نہیں ہے اور لارکلنٹنگو کو چرچل نے مشہور دیا تھا کہ غالی جی سے اسی قسم کی کوئی نگوشیٹ نہیں کریں کوئی باتچیت نہ کریں اور اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں تو بیڈیش گورنمنٹ جو ہے یعنی جہاں تک یعنی غالی جی کا جو سیاسی ٹیکٹک تھی یا سیاسی حرمیت ان سے بہت خوف زدہ تھی چونکہ غالی جی کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں سیاست کے روح کو بدل دانا غالی جی سے پہنے ایک آگریس پارٹی جو تھی وہ ایک اپر میٹل کلاس کی پارٹی تھی جس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے جو تھیریپی سور پی پہنتے تھے اور اگریجی بولتے تھے اور جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا غالی جی نے اس کو الڈ دیا انہوں نے آنے کے بعد عوامی لباس انہوں نے پہنا بنتے کے دھوتی بانی چپلیں نی اور ایک ڈرنڈا ہاتھ میں دے کے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے ہندوستان کے جو عوام ہیں خاص طور سے کسان ہیں انہوں نے جائزہ لیا تو اس کی وجہ سے یہ جو اپر کلاس کے لوگ تھے ان کی سیاست بلکل اُلٹ کے رہ گئی جس میں جنہ صاحبی شامل تھے چونکہ جنہ صاحبی اپنی جگہ پڑا ہے ہی ارسٹو کرے تھے لیکن تو یہ یعنی دو شخصیتوں کے درمیان ایک مطلب کہ زبردست ازاد تھا اچھا دوسرا یہ تھا کہ گاندی جی کی جو سیاسی حکمت عاملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسٹرائک کے ذریعے مظاہروں کے ذریعے اور سادی ساد باتجیت کے ذریعے سیاسی معاملات کو سلجانا چاہتے تھے جنہ صاحب جو ہیں بلکل اس کے برخلاق تھے جنہ صاحب نہ تو کسی اسٹرائک کے قائن تھے نہ مظاہروں کے قائن تھے نہ ان کا عوام سے کوئی تعلق تھا وہ ایک کانسٹیوشنلسٹ ہے اور بلکل وہ یہ چاہتے تھے کہ کانسٹیوشنلی باتجیت کی جائے اور اس کا کوئی حد نکال نہ جائے تو دونوں شخصیتوں کے جو سیاسی ہتھیار تھے یہ سیاسی طول تھے بلکل مختلف تھے دونوں نے اپنی جگہ اہم ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جنہ صاحب کی شخصیت کوئی کم تک تھی لیکن گاندی جی ایک نظریاتی آدمی تھے ادم تشدد کا انہوں نے فلسفہ دیا اور ادم تشدد کا جو فلسفہ وہ نے دیا اس کی بھی ایک تاریخ کی ایمیت ہے کیونکہ اٹھارہ سو ستاوک کے اندر دونستان میں بہت بڑی بغاوت ہوئی تھی اور جس بغاوت کو سختی کے ساتھ کچھ نہیں دیا گیا تھا تو گاندی جی کو احساس تھا کہ اگر ہم نے کوئی مسلطہ بغاوت کی تو ہم انگریزی طاور کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکنگے اس لیے انہوں نے ادم تشدد کی پالیسی کو اختیار کیا اور اس پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے باتجیت بھی کی ہے دباؤ بھی ڈالا ہے اور دیکھا جائے تو آخر کے تر وہ کامیاب ایک اس طرح سے نہیں تھے کہ وہ پارٹیشن کے سب خلاف تھے پارٹیشن کو نہیں چاہتے تھے اس لیے جب پردر صدیر آزاد ہوا ہے یہ تحبت بنے ہیں تو اس میں انہوں نے آزادی کی اس میں کوئی انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو اس لیے گاندی جی کے ازدار کو بس کرنا اور ان کو کہنا کہ وہ ایجنٹ تھے بیکار تھے میرا خیال سے تاریخ کو مس کرنے کے برابر ہیں دونوں کا اپنی جنا ایک ازدار ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اچھا پالیسی صاحب کے بارے میں ایک چیز ہوتی جو مجھے ہمارے دوستے حمزہ علوی صاحب حلوہ حمزہ علوی صاحب کے ساتھ بات چیت رہی تو حمزہ علوی صاحب نے کہا کہ پالیسی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اپنے خیالات ہمارے دوستے حمزہ علوی صاحب کی عادت ہے کہ نینین نے یہ کہا ہے حالانکہ نینین نے نہیں کہا ہوتا ہے وہ پالیسی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں یا ماسٹ نہیں کہا ہوتا ہے پالیسی صاحب اپنے دب سے ماسٹ کے نام سے وہ باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے اس لئے کہا تھا کہ ان کی باتوں پر کوئی اعتبار وہ نہیں کرنا چاہیے تو میتے بڑا افسوس بار یہ اٹریو پڑھے کہ انہوں نے جس ترکے سے تاریخ کو یعنی غلط انداز پہ پیش کیا ہے یعنی تاریخ کے اپنے انٹرپیٹیشن ہوتا ہے ضرور کریں لیکن جس تاراں غلط انداز پہ پیش کیا ہے اس کا بہت زیادہ مجھے افسوس ہے اچھا اسی طرح ایسے ایک انٹریو میں خازن کو میرا خان سے انہوں نے شاہ خیال صاحب نے شاہ نتیف کا حمصر بتایا ہے جو اپنی جگہ تاریخی دور پر صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ ارکود اور ترخان دور پر تھے اور خاص بات یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی جو میرے مخالفین ہیں یا باقی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جب جھائیوں میں بہت کانٹے ہو جاتے ہیں تو کانٹے کو ساف کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان لوگ کو خطل کر کے اپنے مخالفین کا خاتمہ کریں اور آرام سے حکومت کریں تو یہ جو تاریخ کی کردار ہیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے ان کو کوئی بہت بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سفر میں ایک جو بات کہی پاور صاحب کے حوالے سے پاور صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے چونکہ دیکھیں ہمارے پاس ستھ کی تاریخ کی ایک ہی دستاویزات ہے جو چچنامہ ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ چچنامہ بھی ارکو کے نکتے نظر سے لکھا گیا ہے سندھیوں کے نکتے نظر سے نہیں ہے اس میں سندھیوں کی کوئی آواز نہیں ہے اس میں عرب فاتحین کی آواز ہے تو جو ہمیں چچنامے کی ذریعے سے جنگیں ملتی ہیں اس میں تو ہم راجہ داہر کو لڑتے رہے بھی پاتے ہیں اور راجہ داہر کا قتل ہوتے رہے بھی پاتے ہیں بلکہ جب محمد کو قاسم نے ملتان فضا کیا اور ملتان میں جو بندر تھا اس کی دولت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے حجاج کے خط لکھا تھا کہ آپ نے جتنا خرچہ اس سندھ کی مہم پر صرف کیا ہے یہ خرچہ سارا پورا ہوتا ہے اس مندر کی لوٹ سے اور راجہ داہر کا سر منافع میں ہے یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ کاروبار تھا جو محمد کو قاسم نے اور حجاج نے مل کے کیا تھا اور اس کاروبار میں جو رقب ہوئی تھی اس سے ان کو منافع ہوا اور راجہ داہر کا سر ان کو منافع میں ملا تو یہ ہے کہ انٹرویوز کے ذریعے سے یقیناً اس بات کا میں قائل ہوں کہ اپنی بات کہیں لیکن تاریخی شبائش سے الگ ہٹ کر نہ کہیں تاریخ کو بگاڑیں نہیں کیونکہ پہلے ہی ہمارے ہمارے ہم تاریخ بہت بدل چکی ہے ریاست کے حوالے سے اب شیاستدان بھی اگر تاریخ کو بگاڑیں گے سیاسی پارٹیاں بھی اگر تاریخ کو بگاڑیں گی اگر دانشور بھی تاریخ کو بگاڑیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کہاں تک کچھ کو صاف کریں گے کہاں تک پھر اصل واقعات دے کے آئیں گے دھوکے زہدوں میں پھر غلط فہمییں جو ہیں وہ یقیناً پیدا ہوں گی یہ کچھ باتیں تھی جو انٹرویو کے ذریعے سے میں نے دیکھی اور مجھے افسوس بھی ہوا لیکن یہ ایک اچھا اچھی دستاویز ہے کہ آپ لوگ کے پاس آئی آپ کا انتازہ اس سے ہوگا کہ تاریخ کو صحیح سبجھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کوشش کی ضرورت ہے مہتر کوئی ضرورت ہے جو تاریخ کے اندر یہ ساری چھٹائی کرنے کے بعد جو صحیح واقعات ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں